بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 19.2 question number 4 classify the square matrix as singular اور non-singular given by A اور B ہمیں دو matrix دیئے ہیں ہمیں بتانا ہے اس میں سے singular کون سا ہے اور non-singular کون سا ہے singular matrix کے لیے یہ square matrix ہوگا جیسے یہ 3x3 کے دونوں matrix ہیں اب اگر وہ ہمارے پاس آرہا ہے اس کا determinant 0 کے equal آرہا ہے تو singular matrix ہوگا اور اگر 0 کے equal نہیں آرہا تو non-singular matrix ہوگا start کرتے ہیں A ہمیں ایک matrix دیا ہوا ہے اس کا ہم determinant لیتے ہیں 0,2 minus 1 3 minus 2,1 3,2 minus 1 اس کے element ہیں determinant لینے کے لیے ہم لوگ ٹک چکے ہیں کہ A کا determinant is equal to first row اور first column کا first element لیتا ہے جو ہے 0 اور اس کے بعد determinant کے سائن اب اس row کو اور اس column کو چھوڑ دیں گے جس میں یہ 0 ہے جس row میں یہ 0 ہے وہ رو بھی چھوڑ دیں گے اور وہ column لے چھوڑ دیں گے باقی ہمارے پاس جو element آ رہے ہیں وہ ہم لکھیں ان کے minus 2,1 2 اور minus 1 اب یہاں پہ آئے گا formula کا minus اور دوسرا element لیں گے first row کا دوسرا element ہمارے پاس ہے 2 اب first row کے second element کی row اور column دونوں کو چھوڑ دیں گے اب باقی جو element آ رہے ہیں ان کو لکھیں گے 3,1 3, minus 1 اب ہمارے پاس minus 1 یہاں پہ ایک ایسے plus ہوتا ہے لیکن plus minus minus کا 1 آ جائے گا اب ہم اس column کو اور اس row کو چھوڑ دیں گے اور باقی جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ element لکھیں گے 3, minus 2 3 اور 2 اب سمپل اسے solve کر لیتے ہیں 0 اور یہاں پہ کیا ad minus cd یہاں پہ لیکنی دیتی ہوں ad minus bc یہ formula use کرتے ہوئے یا cross multiply کرتے ہوئے ہم اسے solve کریں گے minus minus plus 2,1 2 minus formula 2,1 2 minus 2 plus minus minus 3,1 3 minus یہاں formula کہیں اور 3,1 3 minus 1 3,2 is a 6 minus اور یہ والا minus اس کے ساتھ جب آئے گا minus minus plus ہو جائیں گے 3,2 is a 6 0 کے ساتھ multiply ہوگا تو 0 ہی ہو جائے گا اسے ہم 0 لکھ دیتے ہیں minus 2 3 اور 3 minus کے ساتھ دونوں کے ساتھ سائن minus کیا گی number plus ہوں گے minus 1 6 plus 6 12 ہو جائیں گے 2 کو 6 کے ساتھ multiply کریں گے 12 آئے گا minus minus plus ہو جائے گا minus plus minus 12 12 میں سے 12 minus کریں گے تو 0 آئے گا ایک ڈیٹرمنیٹ میں پاس 0 کے equal آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ a is singular اب بی کو چیک کرتے ہیں بی میں پاس singular آتا ہے یا non singular بی ہے 0 2 minus 1 اور 3 minus 2 1 3 2 1 1 1 1 0 اس کے بعد یہ رو اور یہ کولم چھوڑیں گے باقی بچ رہا minus 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 12 12 تو بی ڈیٹرمنینٹ ہمارے پاس آ رہا ہے مائنس 12 بی ڈیٹرمنینٹ is not equal to 0 تو بی کیا ہوگا نون سیمولار میٹرکس ہوگا سیمولار میٹرکس ہونے کے لئے ضروری ہے کس کا ڈیٹرمنینٹ 0 کی equal ہے